رحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد روزے کا بیان آٹھ عنوانوں پر مستمی ہے نمبر ایک روزہ کس کو کہتے ہیں نمبر دو روزہ کس پر فرض ہے ان دونوں انوانوں پر بات ہو چکی آج نمبر تین شروع کرتے ہیں روزے کا وقت کیا ہے یعنی روزہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے روزے کی ٹائم لیمٹ کیا ہے جب دن شروع ہوتا ہے تو روزہ بھی شروع ہوتا ہے اور جب دن ختم ہوتا ہے تو روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے یہاں دن شروع ہوتا ہے صبح سادق سے اور ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پر سورج دوبنے پر پس روزہ بھی سٹارٹ ہوگا صبح سادق سے اور ختم ہوگا غروب آفتاب پر صبح سادق ہوئی روزہ شروع غروب آفتاب ہوا روزہ ختم پورے دن کا روزہ رکھنا ہے روزے کے وقت میں ایک دو سیکنڈ کی بھی اگر کمی یا زیادتی ہو گئی تو روزہ صحیح نہیں ہوگا کسی بندے نے صبح سادق کے دو سیکنڈ کے بعد کچھ کھایا یا پیا اس کا روزہ نہیں ہوگا کسی شخص نے غروب آفتاب سے دو سیکنڈ پہلے کچھ کھا لیا یا پی لیا اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا بندہ پانی پی رہا تھا اور پانی پینے کے درمیان صبح سادق ہو گئی ایک گھوٹ صبح سادق کے بعد پیا ہے پورا گلاس پھیلے پیا ہے آخری گھوٹ اس نے صبح سادق کے بعد پیا اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اسی طرح سورج دوبنے میں تین چار سیکنڈ کی دیر تھی اور اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اس لیے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے فکر رکھنے کی ضرورت ہے یہاں رکھ کر چار باتیں سمجھ لیں نمبر ایک صبح سادق کس کو کہتے ہیں نمبر دو صبح قادب کس کو کہتے ہیں نمبر تین طلوعِ آفتاب کس کو کہتے ہیں نمبر چار غروبِ آفتاب کس کو کہتے ہیں آدھی رات کے بعد آسمان کے اوپر لمبائی میں شرطن و غربن لمبائی میں ایس سے ویسٹ کی جانے کا یوں لمبائی میں ایک باری روشنی کی پٹی نمودار ہوتی ہے تھوڑی دیر وہ جلٹی ہے پھر بوجھ جاتی ہے پھر اندھیرہ ہو جاتا ہے یہ جو لمبی پٹی ہے اس لمبی پٹی کا نام ہے صبح جھوٹی صبح نیا آدمی دیکھے گا تو اسے یہ لگے گا شاید صبح ہو چکی دھوکہ کھائے گا اس لئے اس کا نام رکھا صبح جھوٹی صبح جو آدمی واقفکار ہے جانکار ہے وہ دھوکہ نہیں کھائے گا لیکن انجان آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے تو یہ ہے جھوٹی صبح لمبائی میں نظر آنے والی روشنی کی جو پٹی ہے اس کا نام ہے صبح قاضی یہ آدھی رات کے بعد نظر آتی ہے پھر اندھیرہ ہو جاتا ہے پھر رات کے آخری حصے میں مشرف کی جانب یعنی آسمان کے اس کنارے پر جہاں سے سورج دلو ہوتا ہے سن رائز ہوتا ہے اس ایریے میں چوڑائی میں ایک باریک روشنی نمودار ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے چوڑائی میں باریک روشنی یہ روشنی دھیرے دھیرے پھیلتی جاتی ہے پہلے باریک ہوتی ہے پھر اس کی روشنی پھیلتی جاتی ہے وہ چوڑی ہوتی رہتی ہے چوڑی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ دھیرے 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 پورے آسمان کو سفید کر دیکھیں جب ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں رمضان کے علاوہ تو آسمان کالا ہوتا ہے جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو آسمان سفید ہوتا ہے یہ آسمان کو سفید کس نے کیا یہ اسی روشنی نے کیا تو یہ جو باریک روشنی نمودار ہوئی ہے چوڑائی میں اس باریک روشنی کا نام ہے صبح صحابت صبح ہو گئی باریک پٹی پیدا ہوئی نمودار ہوئی ظاہر ہوئی اس کے ظاہر ہوتے ہی صبح ہو گئی یہ ہے سچی صبح اب یہ بجھے گی نہیں یہ بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی اور پھر سورج نکل آئے گا یہ ہے سچی صبح تو اس کا نام ہے صبح صابح نمبر تین طلوع افتاب سن رائز کس کو کہتے ہیں سورج کا تھوڑا سا حصہ باہر آ جائے دکھنے لگے نظر آنے لگے تو کہیں گے طلوع ہو گیا پورا سورج نکلے یہ ضروری نہیں اوپر والا کنارہ ذرا سا نظر آنے لگا طلوع افتاب ہو گیا سورج نکل گیا فجر کی نماز تضا ہو گیا غروب افتاب جب پورا کا پورا سورج دوک جائے چھپ جائے اندر چلا جائے اس کا کوئی حصہ باہر باقی نہ رہے پورا کا پورا چھپ جائے تب جا کر کہیں گے غروب ہو گئے کچھ حصہ سورج کا دوک چکا ہے اور کچھ حصہ باہر نظر آ رہا ہے تو کہیں گے غروب ہو رہا ہے اور جب پورا سورج اندر چلا گیا تو پھر کہیں گے غروب ہو چکا جیسے ہی غروب ہوا افتاب کا وقت شروع پس جو لوگ صبح سادق کو جانتے پہچانتے ہیں وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں آتمان پر نظر رکھیں جب تک وہ پٹی نمودار نہیں ہوتی وہاں تک سہری کھانا جائز ہے جو لوگ سورج کو دوبتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے سورج نظر آ رہا ہے ساکھ تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب سورج پورا دوب جائے افتاب شروع کردے اعظام کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے جیسے حضرات صحابہ اکرام دعوان اللہ علیہ مجمعین وہ اس پن کے ماہر تھے علم فلقیات کے وہ ماہر تھے وہ آسمان پر نظر لگائے رکھتے جیسے صبح صادق ہوئی فوراً اعظام شروع سہری ختم اس کے ماہر تھے ہم اور آپ اس پر ناوقع کردے ہیں اور شہر میں رہنے کی وجہ سے غروب آفتاب بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو ٹائم ٹیبل پر عمل کرنا چاہیے دیکھو علم فلقیات کے ماہر اس زمانے میں بھی ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہے حضرت مفتی سید مہدی حسن ساتھ شاہ جہاں پوری رحمت اللہ نے جو آخری عمر میں دار العلوم دیوبند کے صدر مفتی ہوئے تھے اور ایک عرصہ انہوں نے جامیہ حسینیہ میں پڑھایا اور وہاں سے چھوڑنے کے بعد رانی طالب میں مقیم ہوئے اور ہمارے دار العلوم رامپورا میں بھی ایک دو کتاب پڑھانے کے لئے تشریف لاتے تھے بہت بڑے آدمی تھے جب وہ رانی طالب میں مقیم تھے رمضان کا مہینہ ہوتا تو شام کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے اور کھڑکی سے آسمان دیکھتے رہتے اور فرماتے آسمان دیکھتے اور فرماتے کہ بھئے غروب ہو چکا ہے لاو افتاری سورج نہیں دیکھتے آسمان دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے کہ غروب ہو چکا ہے اتنے ماہیر تھے تو ایسا ماہیر آدمی ہو تو وہ اپنے علموں پر کیا کر سکتا ہے عمل کر سکتا ہے لیکن ہم اور آپ تو ناوافق ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل کو فالو کریں دیکھو ٹائم ٹیبل دو ہے ایک ہے نماز کا ٹائم ٹیبل ایک ہے روزے کا ٹائم ٹیبل نماز کا ٹائم ٹیبل یہ اصل ٹائم ٹیبل ہے روزے کا ٹائم ٹیبل اسی ٹائم ٹیبل سے بنایا گیا ہے پس نماز کے ٹائم ٹیبل میں صبحِ صادق کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس وقت سے دس منٹ پہلے سہری کھانا بند کر دینا ہے اور نماز کے ٹائم ٹیبل کے اندر غروبِ آفتاب کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس کے پانچ منٹ کے بعد افساری شروع کرنی ہے ازان بھی دیلی سہری میں اندھیرے کا وقت ہے تو دس منٹ کی احتیاط ہے اور اس تابی میں روزنی کا وقت ہے تو یہاں پانچ منٹ کی احتیاط ہے اور یہ احتیاط میں نہیں بتا رہا بلکہ اس فن کے ماہرین جنہوں نے یہ ٹائم ٹیبل تیار دیا ہے بنایا ہے انہوں نے خود وہاں نوٹ لکھی ہے کہ سہری صبحِ صادق کے وقت سے دس منٹ پہلے بن کروڑا ہے اور اس تاری غروبِ آفتاب کے وقت کے پانچ منٹ کے بعد شروع کروڑا ہے پس روزے کا وہ ٹائم ٹیبل جو اس احتیاط پر عمل کرتے ہوئے بنایا گیا ہے یعنی اس میں شہری کا آخری وقت صبحِ صادق سے دس منٹ پہلے کا لکھا ہوا ہے اور اس تاری کا وقت غروبِ آفتاب کے پانچ منٹ کے بعد کا لکھا ہوا ہے جیسے الحمدللہ ہمارے یہاں بنتا ہے ٹائم ٹیبل تو آپ ایچے ٹائم ٹیبل پر براہِ راست عمل کر سکتے ہیں جو ٹائم لکھا ہے ٹائم تو ٹائم زہری بن کی گئے اور ٹائم تو ٹائم اس تاری تو روکر بھی دیئے بعض لوگ آج کل ایک ہوا چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ افتاری میں جلدی کریں روزہ کھولنے میں جلدی کرو افتاری میں تاخیر کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جی ہاں حدیث میں آیا ہے تو کیا کریں تو پانچ منٹ دیر کیوں کرتے ہو حدیث میں آیا جلدی افتاری کرنے کی پانچ منٹ تاخیر کیوں کرتے ہو حدیث کے خلاف ہو رہا ہے کہ اچھا ہے تو کیا کریں حضرت تین منٹ کے بعد افتار کرنے کتنی منٹ کے بعد تین منٹ کے یہ بلکل غلط ہے میرے بھائی ہماری جو گھڑیاں ہیں گھڑی ان کا بھروسہ نہیں یہ ٹائم ٹیبل جو بنایا گیا ہے وہ سیٹیلائٹ ٹائم کے حساب سے بنایا ہے اب تو الحمدللہ اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ موبائل میں جو آٹومیٹک ٹائم سیٹنگ ہے اگر آپ اس پہ موبائل کو رکھ دیں گے تو وہ سیٹیلائٹ کا ٹائم بتا ہے اور سارے ہی موبائل میں ایک وقت ہو یہ تو اب ہو گیا ہے لیکن آج کی تاریخ میں بھی ہماری مسجدوں کی گھڑیاں ایک ٹائم پہ نہیں چل نہیں ہماری مسجد کی گھڑی دیکھ لو اور اس پر ٹائم ملا کے چلے جاؤ قریب والی مسجد فرق ملے گا یہ حال تو ہماری مسجد کی گھڑیوں کا ہے ہاتھ کی گھڑیوں کا اور گھر کی گھڑیوں کا کیا کہنا جو ہوم منیسٹر کے ہاتھ میں ہوتی کچھ کہنا ہی نہیں اس کا آدھا آدھا گھنٹے آگے رکھی ہوئی گھروں میں کتنے گھنٹہ آدھا گھنٹہ آگے بھی رکھی ہوئی تو میرے بھائی گھروں کی گھڑیوں کا کیا کہنا مسجد کی گھڑیاں ٹھکانے سے نہیں گھفلت کی بات ہے اب تو آسان ہو گیا موبائل کے ٹائم سے ملا دینا ایک اسے ٹیلائٹ ٹائم آئی ہمارے صادق محتمی عبدالحفیق صاحب منیار قدس اسی رہو جو اس فن کے بڑے ماہر تھے اور اس فن میں ون لیول کے وہ آدمی تھے اور یہ فن چھ مہینے تک میں نے ان کے پاس پڑھا ہے اس حساب سے وہ میرے استاد بھی ہوئے پھر وہ بیمار ہو گئے تو آنا کم کر دیا تو اس تبہ دورہ رہ دیا بڑے ماہر تھے اس کے انہوں نے قد مجھے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے سورت کی کسی مسجد میں ہو گئے تو دیکھا کہ معزن صاحب مائک چالو کر کے اعظام دینے کی کھل تیاری کر رہے پس دینے ہی والے اعظام اور سامنے کھڑکی سے سورت نظر آ رہا اور یہ معزن صاحب مغرب کی اعظام دینے کی کیا کر رہے تیاری کر رہے حفیظ بھائی فورا پہنچے اور معزن صاحب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہ معزن صاحب آپ اعظام دے رہے کہ مغرب کی اعظام سورو کر رہا سامنے درہ دیکھو سورت نظر آ رہا موزن صاحب نے کہا حاجی صاحب میں سورج کفابل نہیں یہ حال مذہب کی گھڑی سورج سامنے نظر آ رہا لیکن گھڑی بتا رہی کہ وقت ہو گیا اور حضرت والا اعظام دینے کے لئے تیار پھر انہوں نے ان کو روکا کہ بھائی تم اعظام مت دو تمہارے ترسٹی سے نے بھاگ کر لئے وہ روکا اس تو ورنہ تو اعظام دے دیتے اور اعظام ہو جاتی تو نماز بھی ہو جاتی ہر آجل تھوڑی جاتا ہے صورت دیکھنے کے لئے کہ میں غروب ہوا کے نہیں وہ تو اعظام پر اعتماد کر کے آ جاتے ہیں اس لئے میرے بھائی ہمیں احتیاط کمی چاہیے صبح صادق میں دس منٹ اور غروب آفتاب میں پانچ منٹ اس سے کم کی بلکل گنجائش نہیں ہے ہاں صبح صادق میں ہم اتنا کہتے ہیں کہ اگر کبھی سہری میں دیر سے آنکھ کھلی اعلان ہوا سہری کا آخری وقت ختم ہوا اور اسی پر آپ کی آنکھ کھلی تو دو منٹ کی ہم گنجائش دیتے ہیں کہ ایک گلاس پانی اور ایک گلاس کچھا دود ابھی گرم کرنے کی خرصت نہیں ہمارے پاس کچھا دود نکال دو منٹ کے اندر اندر جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں اس سے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے روزے کا حال آپ کے حوالے ہے پتہ نہیں پھر آپ کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا آپ جانے اللہ جانے جو ماہری میں جب وہ کہتے ہیں کہ دس منٹ کی احتیاط تو ہم تو انجانے ہیں ہم کو بدرجہ اولا احتیاط برطنی چاہیے اور حضرت مختی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ نے تو عبدال حفیظ بھائی سے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے جو ٹائم لکھا ہے اس میں احتیاط بڑھا کے لکھو انہوں نے اصلی ٹائم لکھا جو صبح صادق کا ٹائم ہے وہ ہی لکھا ہے حضرت عبد الرحیم صاحب نے فرمایا لوگ بچارے جاہل کیا جانے آپ بڑھا کے لکھ دو اس لیکن ان کی رائیتی نہیں ہم نوٹ لکھیں نہیں اور ٹائم اصل کہ ہماری نمازیں اور روزیں خراب نہ ہو جائیں میرے بھائی دس منٹ پہلے اگر ہم سہری بند کر دیں گے تو کیا آسمان توپ پڑے گا پانچ منٹ پہلے پانچ منٹ کے بعد اگر ہم اس سالی کریں گے کیا ہمیں موت آجائے گے ہم چودہ گھنتے پندرہ گھنتے بھوکے رہے اور دو تین منٹ کی کمی ذاتی کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے یہ کون سی اقل مندی کی بات ایک آدمی آدھا دن بھوکا رہے اور پھر روزہ توڑ دے تو چلو آدھا دن سکھانے پینے کو ملا لیکن ایک آدمی پورا کا بھوکا بیا اثر رہے دو تین منٹ آکے پیچھے ہونے کی وجہ سے سکھانا روزہ برباد ہو جائے تو یہ کوئی سمجھ داری کی بات نہیں ہے اس لئے ہمیں پوری احتیاط برطنی چاہیے تو ان لوگوں کا کیا جو کہتے ہے کہ حدیث میں آیا کہ افتار میں جنلی کرو تو کیا کرنا ہے کہ تین منٹ کے بعد افتار کرو ہم ان سے کہتے ہیں کہ حضرت یہ تین منٹ کی تاخیر کیوں کر رہے ہو یہ بھی مت کرو حدیث میں آیا افتار میں کیا کرو جلدی کرو پھر تین منٹ کی کی تاخیر کر رہے ہو تائم تو تائم افتار کرو جو وقت ہے غروب افتار کا این اسی وقت پھر افتار بھی کرو غزار بھی دو کہ نہیں نہیں پھر احسیات نہیں ہوگی تو دو منٹ میں کیا پیٹ میں تیل گر جاتا ہے سارے علماء ایک طرف سارے ماہرین فن ایک طرف وہ کہتے ہیں پانچ منٹ اور آپ جاہل نہ آپ کے پاس دین کا علم ہے اور نہ آپ کے پاس خلقیات کا علم ہے دونوں علم سے کورے اور آپ دندنا جسے ہو بھائی کہنے کی بات جورت کی بات اس لئے میرے بھائی ایسے لوگوں کی باتیں مسکنو اپنے روزوں کا خور خیال لکھو اور جو حدیث میں آیا کہ افتار میں جلدی کرو جی ہاں اس کا مطلب ہم بتائیں گے کہ جب غروب آقتاب کا یقین ہو جائے جب غروب آقتاب کا یقین ہو جائے اور پورا پورا اتمنان ہو جائے اب جلدی کرو اور ہمیں اتمنان ہوتا ہے پانچ منٹ کے بعد ہمیں یقین ہوتا ہے پانچ منٹ کے بعد تو اب پانچ منٹ کے بعد مزید تاقیب یہ سنت کے خلاف آپ دس منٹ کے بعد افتار کرے کہ میں احتیاط کر رہا ہوں پندرہ منٹ کے بعد افتار کرے تو پھر آپ کی یہ احتیاط شدیت کے دائدے سے باہر نکل گئی پانچ منٹ احتیاط کرنی ہے پانچ منٹ میں یقین ہو جاتا ہے اتمنان ہو جاتا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں افتار کر سکتے ہیں پھر یہاں رکھ کر دو باتیں سمجھو نمبر ایک یہ جو ٹائم ٹیبل بنایا گیا ہے یہ زمین والوں کے لئے ہے آسمان والوں کے لئے نہیں یعنی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر سفر کرنے والے اور خلق بوس عمارتوں میں رہنے والے انچی انچی گگن چنبی بلڈنگ میں رہنے والے ان کے لئے نہیں ایک شخص کونے سات بجے سورت ائرپورٹ سے ہوائی جہاز میں سوال ہوا اور ہوائی جہاز نے اُڑا مھری ہمارے یہاں اقتار کا وقت سات بجے جب سات بجے ہوائی جہاز اوپر پہنچا سورج شہر ہی کے اندر ہے ہوا میں ہے تو کھڑکی سے سورج نظر آ رہا یہ اتنی اونچائی پر آ چکا ہے بندہ کہ اب اس کو سورج نظر آ جو لوگ زمین پر ہیں ان کا سورج دوب چکا اب یہ بندہ آسمان پہ چڑھ گیا ہے اس کا سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے اس کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے سورج تو بندہ جہاں ہو وہاں کا اعتبار ہے بندہ جہاں ہو وہاں سے سورج دوبنا چاہیے اگر چاہیے بندہ سورج شہر ہی میں ہے لیکن زمین پر نہیں آسمان پر تو آسمان سے سورج دوبتا ہوا نظر آنا چاہیے تب اس کا غروب ہوگا جو بندے نیچے رہ رہے ہیں ان کا غروب ہو چکا آزانے شروع ہو گئی افتار شروع ہو گئی لیکن یہ بندہ آسمان پر چڑھا ہوا اس کا ابھی غروب نہیں ہوا اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ سورج دوبت گیا اب یہ کیا کر سکتا ہے افتار کر سکتا اسی طرح سو مالے کی بلڈنگ ہے ایک بندہ سو مالے پر بیٹھا ہوا ہے اور سات بج گئے نیچے آزانے شروع ہو گئی لوگ افتار کر رہے اور حضرت دیکھ رہے سامنے سورج دوبت ہوا نظر آ رہا ہے ابھی پورا دوبا نہیں تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے افتار کر بندہ جہاں ہے وہاں سے سورج دوبنا چاہیے اسی بلڈنگ میں جو لوگ پہلے مالے پہ ہیں وہ افتار کر رہے اور جو سوئے مالے پہ ہیں اس کے لئے ابھی ایک دو منٹ انتظار کرنا پڑے بار تو خیر یہ بنیادی بات یاد رکھے کہ یہ جو ٹائم ٹیبل بنایا گیا ہے یہ زمین والوں کے لئے آسمان والوں کے لئے نہیں نمبر دو اگر کسی بندے نے سورج میں رہ کر روزہ رکھا بمبئی میں رہ کر روزہ رکھا اور اثر کے بعد ہوائی جہاز میں بیٹھ کر مغرب کی جانب سفر شروع کر دیا عرب کی جانب ویس کی جانب سفر شروع کر بیا تو اب اس کا روزہ لمبا ہو جائے یہ بندہ دوبئی جا رہا ہے سورج سے فلائٹ میں بیٹھ کر دوبئی جا رہا ہے تو جب فلائٹ میں ساتھ بجیں گے تو اس کو سورج نظر آیا تھا اب وہ یہ کہے کہ میں نے روزہ صورت میں رکھا تھا اور صورت کے تائین تیبل کے حساب سے غروب ہو چکا ہے گھر والے افتار کر رہے ہیں پراتے کھا رہے ہیں میں نے بھی روزہ تو وہاں رکھا تھا تو میں بھی کیا کر لوں افتار کر لوں اس کے لئے افتار کرنا جائیں نہیں ہے بندہ جہاں ہے وہاں کا اعتبار ہے اس وقت بندہ اس طرف جا رہا ہے مغرب کی طرف اور اس کو سورج نظر آ رہا ہے وہ افتار نہیں کر سکتا اگر یہ دبئی جا رہا ہے تو اس کا روزہ دیڑ گھنٹہ لمبا ہو جائے گا اور اس سے بھی آگے افریقہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کا روزہ تین چھاڑے تین گھنٹے لمبا ہو جائے اور آگے لندن کی طرف جا رہا ہے تو پھر اور اس کا روزہ کیا ہو جائے لمبا اور امریکہ کی طرف جا رہا ہے تو اور روزہ لمبا رکھنے کا نہیں کیا سفر میں روزہ جب شریعت نے گنجائز دی ہے تو کائے کو اتنی مشرق اٹھانے کی نہیں رکھنے کرے گا اس کا روزہ چھوٹا ہو جائے ایک بندے نے صورت میں روزہ رکھا اور شام کو پانچ بجے کی فلاہ اٹھ کے کلکتہ پہنچا سالے شہ بجے کلکتہ میں ہوائی جہاز اترا تو آزانے ہو رہی لوگ افتار کر رہے ہیں تو یہ بندہ بھی کیا کرے گا افتار کر لے گا کے وقت بندہ کلکتے میں ہے تو کلکتے میں جب افتار ہوگا تو اس کو بھی کیا کر لینا افتار اس کو احتیاط نہیں کر لی کہ میں صورت سے روزہ رکھ کیا آیا ابھی آدھا گنتہ صورت میں افتار ایک باتی ہے تو میں احتیاط کروں یہ احتیاط نہیں ہے یہ حد سے بڑھ جانا ہے دیماغ کی خوشتی ہے یہ حد سے بڑھ جانا ہے ادنی گنہ گار ہوگا اگر اس طرح کی حتیات پر عمل کرے گا تو سواب نہیں ملے گا بلکہ گنہ ملے تو آج کا عنوان تھا روزے کا وقت کیا ہے انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے وہ کون لوگ ہیں جن کے تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لئے فیلحال روزانہ رکھنا بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ صرف فدیہ دے دینا جائز ہے انشاءاللہ اس کا بیان کل کریں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين قرآن کی آیتیں اور حدیث کی دعائیں جس میں اللہ رسول کا نام ہوتا ہے گھروں میں اس کی فریم بنا کر لگائی جائے آیت القرصی کی فریم لگئی ہوئی ہے وغیرہ اس کا کیا حکم ہے آپ نے سوال یہ ہے کہ آپ نے آیت القرصی کی فریم کیوں لگائی دیکوریشن کے لئے شو کرنے کے لئے کمرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے تو قرآن کریم دیکوریشن کی چیز نہیں ہے ایسی بیعد بھی ہے لائٹ لگاؤ دیکوریشن کرنا ہے کلام فاک کی آیت یہ دیکوریشن کے لئے نہیں ہے یہ پڑھنے اور عمل کرنے کے لئے سروں پہ سجانے کے لئے دلوں میں بسانے کے لئے دیکوریشن کی چیز نہیں ہیں بڑی بیعد بھی قرآن کریم گنجائش ہے اگر برکت کے لئے لگائی ہے اس کی گنجائش ہے لیکن اس کے عدد کا خیال لکھنا چاہیے اس طرح پاؤ نہ ہو اس پر کوئی ناپاکی نہ گیرے دھول جالے نہ لگ جائے ساپ سفائی وغیرہ کا احتمام کرتے رہے تو اس کی گنجائش ہے یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو جائز ہے کر سکتے ہم لوگ تبھی ایسا کرتے نہیں کسی بھی عالم دین کے گھر میں آپ یہ سب چیز نہیں دیکھو قرآن اصل پڑھنے کی چیز اس کو پڑھیں گے تو برکت آئے ہم وہ کرتے لیں پورا گھر قرآن پڑھنا نہیں جانے چاہے اور لا کر کے وہ لگا دیا اس سے کیا ہوگا بھائی یہ ہمارا ہار کہ اب برکت ہو گئے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آئیتر پورسی جو لگا دی ہے کوئی جنت آنے کا ہی نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہے یوں لگا دینے سے جنت بھاگنے والا نہیں ہمیں تلاوت کرنی پڑے گی ہمیں پڑھنا پڑے گا رہی بات گاڑیوں میں لگانے کی تو اگر گاڑی کے اندر اندر کی طرف ہم نے یہ لگائی ہے تو وہی حکم ہے جو گھر میں لگانے کا ہم یہ بتائے اور اگر باہر کی طرف لگایا ہے تو یہ بلکل مناسب نہیں عدد کے حلا دھول بھی لگے گی کبھی چڑیا بھی اس پر بیٹ کر دے گی کبھی کچھ اور گندگی بھی لگ سکتی میرے بھائی جیسا حق اس کا عدا کرنا چاہیے جو عدد کرنا چاہیے وہ تو ہم سے ہوتا نہیں اور ہم بے عدلی کر کے گنے کار بنتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں پہلی مرتبہ جب میرے رشتے کی بات چل رہی تھی یعنی اس گھر میں پہلی مرتبہ بات چلی تو ملاقات کے لئے بلایا مجھے تو میں گیا تو گھر میں آیت الپرسی کا وہ سکرام لگی ہوئی تو بات چیت ہوئی در 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 جو ہمارے سسر ہے اب سسر بن گئے پہلے نہیں تو اس وقت تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ لگانا جائز ہے کہ میں نے ان سے سوال کی آپ نے کیوں لگائی خاموش جب انہوں نے جواب نہیں دیا میں نے جواب لگا رہا جائز ہے نہیں تو میں نے سوال کی آپ نے کیوں لگایا خاموش کوئی جواب نہیں تھا یہ کوئی مقصد ہی ذہن میں نہیں تھا کیوں لگایا بس شوق ہوا لگا 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 سوال خیلی سوال 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 سبحان اللہ ومی حمد نشہد اللہ